اگست 1988 کو دوپیر تین بچ کر 51 منٹ پر پاک ون پرواز دریائے ستلچ کے قریب بھاولپور سے کچھ میل کے فاصلے پر گر کر تباہ ہوگی جس میں اس وقت کے صدر اور آرمی چیف جرنل زیوالحق موجود تھے تیارے کے پائلٹس ونگ کمانڈر مشہود حسن اور فلائٹ لیفٹینٹ ساجد کے علاوہ تیارے سی ون تھرٹی ہرکیولس پر 29 افراد سوار تھے ان میں چیرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف جرنل اختر عبد الرحمان چیف آف جرنل سٹاف محمد افضال پاکستان میں تینات امریکی صفیر آرنلڈ رافیل اور امریکہ کے سینئر ملٹری اتاشی شامل تھے حادثے کے کچھ ہی دیر بعد پرگیڈیر نسیم اور جرنل عالم حادثے کے مقام پر موجود تھے اور اس وقت بھی اس مقام سے حادثے کے باعث گرد و غبار اور دوان اٹھ رہا تھا جرنل جیوالحق کے تیارے کو پیش آنے والے حادثے کو یاد کرتے ہوئے برگیڈیر نسیم نے ڈان کو بتایا کہ میں حادثے کے اطراف میں دیکھ رہا تھا تیارہ تقریباً 90 ڈگری کے زاویے سے زمین سے ٹکرایا تھا میں نے پہلے امریکہ کے ملٹری اتاشی اور ساتھ ہی جرنل اختر عبد الرحمان کی نشاندہ ہی کی اس کے بعد میں نے ایک فرد کی کٹیوی ٹانگ دیکھی جس نے سیاہ موزے اور جوتے پہن رکھے تھے میں نے انہیں مبینہ طور پر جرنل جیوالحق سمجھا کرنل سید مناج علی جو وائس چیف آف آرمی سٹاف جرنل اسلم بیگ کے تیارے پر تینات تھے اپنے تیارے میں موجود تھے کہ انہیں حادثے کی اطلاع ملی جس کے ساتھ ہی جرنل اسلم بیگ نے انہیں حادثے کے مقام پر جانے کے لئے کہا راولپنڈی میں رہائش پذیر کرنل مناج علی نے ڈان کو بتایا کہ حادثے کا شکار ہونے والے تیارے کا اگلا حصہ زمین میں دس چکا تھا اور ہم جان چکے تھے کہ کوئی زندہ نہیں بچا ہوگا جس کے بعد کرنل مناج کو حکم دیا گیا کہ وہ وائس چیف کو دامیال ائر بیس پر واپس لے جائیں اسی طرح جرنل جیوالحق کے بیٹے اجازالحق اپنے اہل حانہ کے ساتھ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں اپنی اہلیا کی چھوٹی بین کے گھر میں موجود تھے جو جنرل اختر عبد الرحمن کے بیٹے غازی اختر خان کیا لیا ہیں اجازالحق نے ڈان کو بتایا کہ سترہ گاز کو تقریباً دس بجے تھے کہ ان کے فون کی گھنٹی بجی اور دوسری جانب ان کے والد جنرل جیوالحق کے ایڈی سیز میں سے ایک کیپٹن پیر محمد موجود تھے جنہوں نے تیارے کے لاپتہ ہونے کی اطلاع دی میں سمجھا کہ ہمیں یہ اطلاع دینے کے لیے انہیں مناسب انداز اپنانے کو کہا گیا تھا کچھ دیر بعد میرے مامو ڈاکٹر بشارت علائی نکال کی اور خادثے کی اطلاع دی جس سے ہمیں معلوم ہوا کہ میرے والد اب زندہ نہیں رہے دوستو زیوالحق کے تیارے حادثے میں مارے جانے کے بعد ان کی موت کو لے کر ترہ ترہ کی کیا سرائیاں ہونے لگی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دس تحقیقی رپورٹس کے بارے میں بتائیں گے جو مختلف اداروں نے کی نمبر ایک تیارہ حادثے سے ملکی اور غیر ملکی میڈیا میں نتنی افعاؤں اور سازشی کہانیوں کا سلا بوم اڑایا ابتدا میں یہ اطلاع گردش کرنا شروع ہو گئیں کہ تیارے کو بارتی سرد جو کہ وہاں سے اسی کلومیٹر کے فاصلے پر تھی سے میزائل کے ذریعے نشانہ بنایا گیا ان اندیشوں کو اس لیے بھی تقویت ملی کہ پندرہ گز کو بارتی وزیراعظم راجیف گاندی نے سکھوں کی حمایت اور کشمیر کے حوالے سے پاکستان کو خبردار کیا تھا نمبر دو بینزیر بٹو نے بیان دیا تھا کہ افغان خوفیہ ایجنسی خاد اور سوید یونین اس سازش میں شامل ہو سکتی ہے ہندوستان سوید یونین اور افغان ایجنسی کے مبینہ کردار کے بارے میں شکوک و شبات کو تقویت اس بات سے بھی ملی کہ اسلام بیک کی طرف سے کابینہ کو بریفنگ میں اس کی طرف شارع کیا گیا تھا ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس طرح کی سازش اندرونی لوگوں کی مدد کے بغیر کامیاب نہیں ہوتی نمبر تین پاکستانی پریس نے یہ بھی کہا کہ اس تیارہ حادثے میں امریکی اور اسرائیلی سازش ہو سکتی ہے مرزا اسلام بیک اپنے انٹرویو میں کہتے ہیں کہ چار ہفتوں میں پاکستان اے فورس اور دیگر تین انکوائریوں میں واضح ہو گیا تھا کہ تیارے کی دبائی میں کسی کیمیکل یا گیس کی کوئی نشاندہ ہی نہیں ہوئی پائلٹ نے وائس کال بھی نہیں کی اس کا مطلب ہے کہ حادثے کے پیچھے کوئی سازش تھی نمبر چار امریکہ میں معروف تینگ ٹینک سے وابستہ دفاعی امور کے مائر شجا نواز اپنی کتاب کراسٹ سوارڈز پاکستان ایرس آرمی انٹی وار ویدین میں تیارے کی دبائی سے جڑے بہت سارے نظریات اور انکوائریوں کا تفصیل سے جازہ لیتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے فضائی مائرین کی مشترکہ ٹیم نے تحقیقات کی امریکی الکاروں کا زور اس بات پر تھا کہ ازخد یا کسی بیرونی عمل سے پائلٹ کا تیارے پر سے کنٹرول ختم ہو گیا تھا اسی بنیاد پر یہ مفروضہ قائم کیا گیا کہ تیارے کے میکینیکل یا ہائیڈرالک نظام میں خرابی پیدا ہو گئی تھی جو حادثے کا باعث بنی نمبر پانچ شجا نواز کی تحقیق میں کہا گیا کہ تحقیقاتی ٹیم کے ممبر گروپ کیپٹن زہیر زیادی نے دیگر ساتھیوں کی مدد سے گٹھے کیے گئے شواہد کا الیکٹرانک مائکروسکوپ لبارٹری میں تجزیہ کیا جہاز کی سطح پر غیر مومولی مواد کے ذروں کے نشانات پائے گئے اسی طرح تیارے کے میکینیکل نظام میں ممکنہ خرابی جانچنے کے لیے اس کے پامپ اور فلٹرز کا بھی تجزیہ کیا گیا تو اس میں کسی خرابی کی نشاندہ ہی نہ ہو سکی شجا نواز کے حیال میں تیارے کی تباہی کسی دماغہ خیز مواد سے ہوئی نمبر چھے بینزیر بٹو دور میں معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک پولیس افسر ایف کے بندیال کی سربرائی میں کمیشن قائم کیا گیا اسلم بیک کہتے ہیں کہ اس کی رپورٹ میں کہا گیا کہ ایک ڈکٹیٹر کا انجام یہی ہونا چاہیے زیاؤلحق کے فرزند اجازلحق نے بندیال پر حقائق چھپانے کا الزام لگایا انہوں نے جوابی خط میں اجازلحق کو کسی بھی جگہ انٹرویو اور حقائق بیان کرنے کا چلنج دیا تو معاملہ ہموشی کی نظر ہو گیا نمبر سات میاں محمد نواز شریف نے اپنے دور میں جسٹس شریف کی سربرائی میں تین رکنی جوڈیشل کمیشن قائم کیا جس نے تیارے کے مختلف حصوں کے تجزیہ کا حکم دیا مگر یہ کمیشن بھی کوئی واضح نتیجہ آخذ نہ کر سکا اسلم بیک کہتے ہیں کہ وہ اس کمیشن کے سامنے پیش ہوئے تھے اور اس کمیشن کی رپورٹ میں تیارے کی تباہی کو حادثہ قرار دیا گیا تھا نمبر اٹھ جہاز کی تباہی میں عاموں کے ممکنہ کردار کے بارے میں بیان کیا گیا مفروضہ حقیقت کے قریب تر سمجھا گیا بہاولپور سے واپسی پر زیاء الحق کے تیارے میں عاموں کی دو پیٹیاں تحفے کے طور پر اکفائی گئی تھی مبینہ طور پر یہ عام بہاولپور کے میر اور ایک سبائی وزیر کی طرف سے بجوائے گئے تھے جنہیں بعد میں شاملے تفتیش کیا گیا لیکن کوئی سراغ نہ مل سکا شجا نواز کی کتاب میں کہا گیا ہے کہ جائے حادثہ پر جلے ہوئے عاموں کا گودہ اور گھٹلیاں جاب جاب بکھری پڑی تھی ان کی بیرونی سطح پر 65 فیصد کے قریب پوٹاشیم کے ذرات موجود تھے بورٹ آف انکوائری کی رپورٹ میں اس بارے میں کہا گیا کہ عاموں کی پیٹیوں میں چھپائے گے پارودی مواد سے نکلنے والی گیس نے مسافروں اور پائلٹس کو ہواس سے بے گانہ کر دیا جس کی وجہ سے تیارہ تباہ ہوا نمبر نو معروف صحافی اور دانشور محمد خنیف نے انہی پھڑتے عاموں کے ذکر کو اپنے ناول اکیس آف ایکسپلوڈنگ مینگوز کا موضوع بنایا ہے یہ ناول دودھر آٹھ میں انگریزی میں لکھا گیا بارہ برس بعد جب اس کا ترجمہ چھپا تو اس کی جلدیں ضبط کر دی گئی تو دوستہ یہ تھی میری آج کی ویڈیو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ